انشاءاللہ اگلی میٹنگ کی بھی ہم نے تیع کر لی ہے جو کہ بروز ہفتہ دس جولائی کو ہم کریں گے جس میں ہم نے ایجنڈا بھی تیع کر لیا ہے تحصیل صدر ملتان تحصیل شجاباد اور ملتان شہر کا ماسٹر پلین اس پر ڈی جی ایم ڈی اے پوری بریفنگ دیں گے کہ ماسٹر پلین ملتان کا کیا ہوگا کیسے ہوگا اور کچھ جو منڈیوں کو شفٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ان کا لاعمل کیا ہے اور ان کی حکمت عملی کیا ہے اور وہ اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ پنجاب کی حکومت کا بجل پاس ہو گیا میں حکومت پنجاب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی نشست میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کا علیدہ سلانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا آج مجھے یہ کتاب دکھاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کا جنوبی پنجاب کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سلانہ ترقیاتی پروگرام علیدہ چھاپا گیا ہے اور جنوبی پنجاب کی آبادی جو کہ 33 فیصد ہے اس کے این مطابق یہ جو ہے وان ایٹی نائن بلین وان ایٹی نائن بلین کا اینورڈ ڈیولپن پروگرام جنوبی پنجاب کے گیارہ ازلا کے لیے مختص کیا گیا ہے یا چھوڑ دو کچھ نہیں ہو رہا اچھا تو اس کو مختص کر دیا گیا ہے آج میں نے ڈسٹک میٹی میں جتنے محکمے موجود تھے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اگلی نشست تک جو سکیمیں دی ہیں موزیز ممبران نے ان کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ان کا ایڈنسٹریٹیو اپروول آپ مکمل کر کے لے کے آئیں تاکہ ابجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جتنا پیسہ مختص کیا گیا ہے اس کا ایک ایک روپیہ خرچ ہو سکے دورانے سال اور پیسہ ہمارا لیپس نہیں ہونا چاہیے اور بھی فیصلہ جو ہو گیا کہ جنوبی پنجاب کا جو پیسہ ہے وہ اب جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا اگر کوئی سلو موونگ سکیم ہے تو اس کا پیسہ جنوبی پنجاب کی کسی سکیم پہ جائے گا جنوبی پنجاب سے باہر نہیں جائے گا یہ ایک کمیٹمنٹ بجٹ میں آ چکی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور یہ مبارک بات کی بات ہے میری آج ایڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب سے اور جتنے ساؤٹھ پنجاب کے سیکٹریز تائینات ہیں ان کے ساتھ آج جو ساؤٹھ پنجاب بنانے کا جو اس کی جو ریزوندیتر ہے جو ریزننگ ہے میں نے ان کی خدمت میں پیش کی اور ان کو یہ عرض کیا کہ یہ تحریک انصاف کے منشور کا نہ صرف حصہ ہے یہ عمران خان کا یہ کمیٹمنٹ ہے اس خطے سے اس علاقے سے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے چنانچہ میں ان چیزوں کے نشان دہی کرتا رہوں گا کیونکہ بحثیت پارٹی کے وائس چیئرمن کے یہ میری ذمہ داری آئد ہے مجھ پر کہ میں اس منشور پر عمل درامت کرواؤں مجھے انہوں نے نشان دیکھی اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کے میڈی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی تصدیق فرما دی کہ جو رولز او بزنس میں جو ترامیم ہونی تھی اس کی پرسو نشست ہو گئی ہے حاشم جواں بخ صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہیں نے میٹنگ کی سربراہی کی اور وہ معاملات تقریباً تیع ہو چکے ہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا اور آپ کی خدمت میں میں ارس کر دوں کہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا سیکیٹیریٹ ہے اس کے بارے میں بھی مجھے بریف کیا گیا اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بجٹ میں فنڈز بھی مختص کر دئیے گئے اور اکیس جون کو فنینشل بیڈز کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا دس فرموں نے اپلائی کیا چھے فرموں کو کالیفائی کر لیا گیا چودہ جولائی کو یہ فرمیں اپنی فائنل بیڈ دے دیں گی سبمٹ کر دیں گی میں نے کہا ہے زبانی باتیں نہ کریں جمع خرچ نہ کریں تاریخیں دیں تو اب مجھے تاریخ دی ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ یہ سارا پروسیزر مکمل ہوگا انشاءاللہ اگست کے پہلے ہفتے میں جنوبی پنجاب ملتان کے سیکیٹیریٹ کا موقع پہ کام شروع ہو جائے گا جس کی زمین تریس سٹھ اکڑ زمین منتقل کر دی گئی ہے اور انہوں نے ریکارڈ پر وہ زمین جو ہے مطیطل روڈ پر اس کو جنوبی پنجاب ساؤت پنجاب سیکیٹیریٹ کے نام زمین منتقل ہو گئی ہے تریس سٹھ اکڑ زمین ہے جس پر سیکیٹیریٹ بھی بنے گا اور انشاءاللہ جیو آر گمن آفیسرز ریزڈنس جو ہے وہ بھی وہاں بنائی جائے گی یہ بھی تیہ ہو گیا انشاءاللہ امید کی جارہی ہے کہ انقریب بہاولپور میں بھی ایک نشست ہوگی اور جس میں وہاں بھی زمین کا فیصلہ ہو گیا ہے اور تیس اکڑ زمین کی نشان دہی کر دی گئی ہے جہاں وہاں جو سیکیٹیریٹ ہونا ہے اس کی بنیاد بھی انشاءاللہ رکھی جائے گی رولز و بزنس کے تحت ہم یہ چاہتے تھے ہماری یہ خواہش تھی کہ جو یہاں ایڈیشنٹیو سیکیٹری بیٹھے یا ساؤت پنجاب کے سیکیٹریز ہوں وہ باختیار ہوں ہمیں پوسٹ آفس نہیں چاہیے ہمیں ایسے افسران چاہیے جو باختیار ہوں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اور یہ اطلاعات مجھے سی ایم سیکیٹریٹ سے ملی ہیں اور زبانی نہیں میں نے ان رائٹنگ ان سے لی ہیں اس کے مطابق انہوں نے پورا ایک شیڈیول دے دیا ہے سیکیٹریٹ کے بھی دے دیا ہے اور رولز آف بزنس کی اصلاحات کے بارے بھی انہوں نے پرائم انسٹر آفس کو ان رائٹنگ اپنی کمیٹمنٹ دے دی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر آگے بڑھتے ہوئے جو ہماری بہتری اور ترقی کی جو خواہش ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھ پائیں گے جنوبی پنجاب کی اہم ترین فصل ہے کپاس اور کپاس کا آپ کے علم میں ہے کہ ایک بورانی کیفیت تھی اس کی پروڈکشن بڑھنے کے بجائے گرنی شروع ہو گئی ہم نے سی پیک کے تحت ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ چائنہ کے ساتھ قائم کیا ذراعت پر اور اس گروپ نے کپاس کی ڈیولپنٹ کے لیے ریسرچ کے لیے ایک پلان مرتب کیا ہے چیئمن سیپیک آثورٹی لیفرنجنرل ریٹائیٹ آسیم باجوا صاحب انشاءاللہ اس نئی اگلے ہفتے ملتان خود تشریف لائیں گے کارٹن ریسرچ انسیچیوٹ میں وہ خود آئیں گے میں نے ہمارے ایم 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 اسی علاقے کے زین قریشی صاحب کو درخواست کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئیں اور وہ کارٹن ریسرچ انسیچیوٹ کا دورہ کریں گے اور اس کی اس پورے ادارے کو ری ویم کرنے کا جو پلان ہے وہ شیئر کریں گے تاکہ وہ ادارہ ماضی کی طرح فعال ہو سکے اور یہاں نئے ورائیٹیز پیدا کر سکے جس سے کہ یہاں کے کسان کی بہتری ہو اور جنوبی پنجاب میں جو کارٹن پرڈکشن گر گئی تھی وہ دوبارہ اپنی بحالی کی طرف آگے بڑھ پائے یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا آج کی بیٹنگ ہا نہ چوڑ اور آپ کے سوالات ہیں تم حاضر ہو بڑے اچھی بات بڑے اچھی بات ہے اس میں بات کی یہ ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی مقاصل کے لیے عالمی سیاسی مقاصل کے لیے ہم پہ زیادہ ہی جو ادارش پیکٹر ڈالا ہوا ہے حالانکہ سیاسی مقاصل کے لیے اس کے باوجود ہم اگرے گل اس میں سے نہیں نکال جا رہا تو اس حوالے سے یہی بات کسی کون آگے بڑھاتا ہے نیس صاحب دیکھئے یہ جو فیٹ ایف کو فورم ہے پہلی بات تو میں یہ ارز کر دوں کہ فیٹ ایف میں ہم آئے کب اور کل میں حیران ہوا کہ جب ہمارے پی ایم ایل این کے جو پالیمانی وہاں اہم شخصیت ہیں رانہ تنویر صاحب نے فیٹ ایف کی داستان اور گلے شکوے کیے میں نے کہا پہلے تو نشان دے یہ کریں کہ فیٹ ایف میں گری لسٹ میں پاکستان گیا کب وہ گیا مسلم دیگ نون کے دور میں اب میں نے ان کو بتایا کہ ان ڈھائی سالوں میں پاکستان کو فیٹ ایف سے نکال لے کے لیے ہم نے اقدامات کیا اٹھائے میں آپ کی اطلاع کے لیے از کر دوں چودہ قوانین میں ہم نے ترامیم کی ہے اور نئی لیجسلیشن نافذ کی ہے تاکہ جو کہ منی انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرے فیننسنگ کو چیک کرنے کے لیے جو فیٹ ایف نے ہم سے تقاضے کیے تھے ان پر ہم عمل درامت کر سکیں فیٹ ایف کے دارے نے ہم سے جو ایکشن پلان شیئر کیا تھا اس میں انہوں نے ستائیس آئیٹمز کی نشان دہی کی تھی کہ ستائیس آئیٹمز پر آپ پیش رفت کریں تو آپ وائٹ نس میں جا سکتے ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے مصررت محسوس ہو رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے ستائیس میں سے چھبیس آئیٹمز پر مکمل عمل درامت ہو چکا ہے کمپلائنس ہو چکی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فیٹ ایف کے جو اپنے ممبران ہیں وہ خود اپنے مو سے تسلیم کر رہے ہیں اپنے مو سے تسلیم کر رہے ہیں اب میں نے جو نشان دہی کی جو آپ کا سوال تھا نیاج صاحب وہ یہ تھا کہ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے تو میں نے اس کا جواب دیا کہ ہمیں آج اس سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا اور فیٹ ایف کے ممبران کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا یہ فورم ٹیکنیکل فورم ہے یا پولٹیکل فورم ہے اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے جو کہ ہے جو کہ ہے تو پھر پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کو گریل رس میں مزید رکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اقدامات کو سراحتے ہوئے اور جو ایک آئیٹم رہ گیا ہمیں وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے تھا میرے علم ہے کہ بھارت نے بالخصوص اس فورم کو پولٹیکسائز کرنے کی کوشش کی ہے جس کی کہ میں نشاندہی کرتا رہا ہوں مختلف وزرہ خارجہ سے جب میری نشستیں ہوئی ہیں توادنہ خیال ہوا ہے میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ اس ٹیکنیکل فورم کو پولٹیکسائز نہ ہونے دیں اور کچھ قوتیں ہیں جو اس کو پولٹیکسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کے مقاصد حاصل تب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پر یہ مسلسل تلوار لٹکی رہے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں کیے ہیں یعنی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف اور ٹیرر فانینسنگ کو چیک کرنے کے لیے وہ ہماری سوچ کے این مطابق ہیں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی ہماری پولسی کے مطابق ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے نیشنل پریورٹیز کو ہم نے ترجیح دینی ہے اور ہماری نیشنل پریورٹی میں یہ پریورٹی ہے کہ ہم نے منی لانڈرنگ کو کومبیٹ کرنا ہے ہم نے ٹیرر فانینسنگ کو چیک کرنا ہے نکل آئیں گے انڈیا سے یورینیم پکڑی آتی ہے عام لوگوں سے تو ہم نے یہ مدہ فیٹر میں کیوں اٹھایا ہے دیکھئے یہ مدہ ہم نے مختلف فورمز پر اٹھایا ہے لیکن میں یہاں آپ سے گزارش کروں گا آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر اس قسم کا کوئی خدا نہ خاصتہ واقعہ پاکستان میں ہوتا تو ہندوستان کے میڈیا نے اس کو آسمان تک لگا دینا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا کی اس کو سرخیاں بنا دینا تھا بدقسمتی سے ہمارے میڈیا نے اس پر وہ فوکس نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اب یہ ہماری ترجیحات آپ دیکھ لیں ان کا تعیون دیکھ لیں میری گزارش یہ ہوگی درخواست ہوگی کہ یہ بہت بڑی بات ہے جس کی آپ نے نشان دہی کی ہے اور اس پر میڈیا کو پورا ایک پاکستان کا موقف جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے اس سے ہماری مدد ہوگی دیکھئے انخلاق کا فیصلہ تو ہو چکا اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں صدر اشرف غریبی موجود ہیں اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جو کہ پیس کانسل کی سربراہی کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کی صدر بائیڈن سے ملاقات بھی ہو گئی ہے اور مختلف سیکرٹی اف سٹیٹ بلنکن سے ملاقات بھی ہو گئی ہے اور مختلف حکام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ انہیں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ انخلا تو ہونا ہے نمبر ایک نمبر دو اور اس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس ہے ڈیموکرائٹک پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے اور ان سے پہلے جو ریبابلکن پارٹی ہے اس پر اتفاق ہے صدر ٹرم کا بھی خیال میں اس سے پہلے ہو جائے گا اب جب انخلا ہوگا تو ہمیں جو تشویش ہے وہ ہے کہ وہاں وائلنس بڑھ رہی ہے اور اگر وائلنس بڑھتی ہے افراد تفری بڑھتی ہے خدا نہ خاصدہ وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کا بے پناہ نقصان افغانستان کو میں امن ہو استحکام ہو خوش ہو بہتری ہو اور افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان میں ہم نے بڑی قربانی دے کر دیشت گردی کو اس کا صفایہ کیا ہے کلاکامہ کیا ہے دیشت گردوں کو ٹکانے لگایا ہے ہم نہیں چاہیں وہاں سے کوئی نیا جو کہتے ہیں نا ریفیجیز کا ایکسیڈس جو ہے ایک نئی یلغار جو ہے وہ ہمارے طرف آئے ہمارے لئے آج بھی ہم تقریبا تیس لاک افغانوں کو ہم لکافٹر کر رہے ہیں ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں اور مزید بوجھ اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے انٹرنیشنل کمیریٹی کو بھی اپنا روڈ پلے کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیس پروسس میں ان کی باعزت واپسی جو ہے وہ پیس پروسس کا حصہ ہونا چاہیے ترکی نہیں آپ سمجھے آپ کو سمجھ آجانی چاہیے کہ ترکی جو ہے وہ کولیشن فورس کا حصہ تھا ٹھیک ہے وہ پہلے بھی تھا جب یہ کولیشن فورس تائنات تھی تو ان کا حصہ تھا اور ائرپورٹ کی وہ سیکیورٹی سارا جام دے رہے تھے اب سوال یہ ہے کہ انخلاح ہو رہا ہے تو اس انخلاح کے بعد اس ائرپورٹ کی حفاظت کس نے کرنی ہے کہ ائرپورٹ ترک وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ انتالیہ میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ مدد کرے لیکن افغانستان کی حکومت کیا کہتی ہے اور طالبان کیا کہتے ہیں اس پر ابھی رائے تنب کی جا رہی ہے اور اس پر مشاورت جاری ہے ابھی فیصلہ ہونا ہے دیکھئے ہمیشہ ہمیں سپوائلرز کا خدشہ رہا ہے اور ہم اس کی نشاندہ ہی کرتے رہے ہیں ہر فورم پہ کرتے رہے ہیں وزیرا آزم بھی کرتے رہے ہیں اور میں بھی کرتا رہا ہوں سپوائلرز بدن جو اکھوانستان کے اندر بیٹھے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ آمن و سکون ہو استقام ہو ان سپوائلرز بداؤٹ جو باہر بیٹھے ہیں اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو سکھ ہو چین ہو پاکستان میں خوش حالی ہو یہاں سرمایہ کاری ہو وہ کی کوشش ہے پاکستان کو ڈیشٹیابلائز کرنے کی بلوچستان کو ڈیشٹیابلائز کرنے کی ہم نے نشاندہی بھی کی ہے ہمارے پاس ایوڈس بھی موجود ہے تو ہم ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا مقابلہ کر رہی ہیں ہماری آفاج نے بڑی جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور دہشت گردی کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہے کامیاب ہوئی ہے دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے اور یہ جو ایک لہور کا واقعہ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں پیشرفت ہو چکی ہے گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بے نکاب ہو جائیں گے وہ لوگ جو اس کے پیچھے تھے مقابلہ صاحب آپ کی تدائی مفتیو کی طرف میں آپ کو صورہ لے جاؤں گا آج آپ نے یقین ہے جو بہت سوالات کے جواب ہی کی ہیں اور آپ نے اپنے ٹیم کو بارکبات ہی دی ہے اور آج بڑے اصدر بات پھر یہ آپ کی مفتیو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ ساری پیشرفت ہوئے حصوبے کی جارہی ہے لیکن بھی میرا وہی سوال ہے جو میں امیشہ کرتا ہوں آپ یہ ہے کہ روز بزنس کے معاملات میں جو تعلیم تابعی رہ پر استعمال کیا جا رہے ہیں وہ سارے معاملے میں رکاوٹ ہیں گرس صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی میٹی کے میمبر ہیں تو ہم کیا تو وقت رکھیں کہ جس طرح آپ نے ساری لیٹے دے رہی ہے آج پلان بزر مبارک بات دینا چاہوں گا اس نورکنی کمیٹی کو جنہوں نے یہ پانچویں نشست تھی جو پرسوں ہوئی ہے ہر نشست میں پیش رفت ہوئی ہے ہر نشست میں تبادلہ خیال ہوا اور ہر سوال کا انہوں نے معقول جواب تلاش کیا اور ڈاکس صاحب اس بات کی نشان دہی فرما رہے دے میٹنگ میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے معقول جواب یہ دے چکے اور اب پیش رفت کی امید جو ہے بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے اور کمیٹمنٹ جو ہے انشاءاللہ پوری ہوگی امید ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی رکاوٹوں کے باوجود ہمیں سرخرو فرمائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی میرے علمیں نہیں ہیں آپ نے نشان دہی کی ہے تو میں پوچھ نہیں ہے اچھا اچھا یہ بریکنگ نیوز ہے اللہ کے فضل سے کافلی کا مشکریہ ادا کرنا چاہوں گا کافلی کے دوستوں نے بجٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہمارے حلیف ہیں پنجاب میں مرکز میں بھی کر رہے ہیں وہ بڑا ذمہ درانک کے دار ادا کیا ہے بڑا مصبت کردار ادا کیا ہے چودی پرویز الائی صاحب نے جس طرح پوری اسیمبلی کو ریگولیٹ کیا ہے کنڈکٹ کیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کافلی کے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کیا سرائیاں تھی آپ کے علم میں بڑی میڈیا پہ بڑی پاس ہو گیا تو انشاءاللہ پنجاب کا بھی ہو گیا مرکز کا بھی ہو جائے گا اور یہ جو چھوٹے بلبلے دکھائی دے رہے ہوا میں اڑ جائیں گے عام کے تفاق کھانا تو بری بات نہیں ہے عام لینا دینا کوئی بری بات نہیں ہے سرح قطر میں جیش شنکر صاحب نے نہیں ہوئی کون کر رہے کون سے کون یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے بجٹ سے پہلے بھی بڑے بڑے آپ نے کسے سنائے تھے پارینہ ہو گئے کسہ کسہ ہی ہوتا ہے کسہ کسہ ہی ہوتا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ابھی ضرورت محسوس نہیں کر رہا اٹھا ملیندے حل دی کیوں ہیں یہ ہے پیپلز پارٹی ملیندے ملیندے کہتی ہیں کہ امیران سان کے پاس ضرورت جن ہیں جو ان کے کہنے پھر کرتے ہیں اور امیران سان پھر سان کریں ملیندے دیتا چوبیس جون کو چوبیس جون سے پہلے بائیس جون کو ایک نشست ہوئی جو چودہ حضرات جن کو مدو کیا گیا تھا وہ سب اس میں موجود تھے اور انہوں نے جا کر وہاں متفقہ طور پر کہا کہ آپ کے پانچ اگست کے اقدامات قابل قبول نہیں ہیں یہ ان کا اپنا ڈیکلریشن ہے یہ ان چودہ حضرات کی کشمیر کی عوام سے کمیٹمنٹ ہے اگر وہ اس کمیٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کشمیری لوگوں کے سامنے جواب دے ٹھہریں گے ان کا ابھی ہماری اطلاق مطابق تو پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کے یہ بھی نوٹس میں ہوگا کہ جو حریت کی قیادت ہے اس کو ترہی دعوت دی گئی نامو شامل تھی تو جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہی تھی بی جے بی کی سرکار اس نشست سے وہ حاصل نہیں کر پائی میری میری نظر میں یہ نشست جو ہے یہ کہتے ہیں نا لاحاصل تھی اس سے نکلا کچھ نہیں بہت مبارک ہو ملتان کو بہت مبارک ہو اور ملتان سلطان کے جیتنے کی مجھے بے